پیاری بیٹیوں اور بچوں کہ یہ جو ہم سکول میں پڑھتے ہیں اس سے یہ گورنمنٹ کا ساکشارت ابھیان ہے جس سے لکھنا پڑنا آپ کو آ جاتا ہے لیکن آپ نیت کیلئر کرنا چاہتے ہیں جس سے میڈیکل کالج میں جانا چاہتے ہیں یا آپ کو آئی ایٹی میں انٹرنس لینا ہے جے ڈبل ای کریکر کے ایڈوانس یا اس کا تو اس کے لیے تھوڑا سا ایک اور بھی سپورٹیو ڈوز آپ کے لیے آپ بلا لیں تو زیادہ اچھ رہیں گا انسی آرٹی کی بکس تھوڑی سی سر کو معلوم ہے آپ اس کو ساتھوی آٹھوی نووی کی کتابیں اگر میٹس اور سائنس کی دیکھ لیں تو آپ کو بہت سپورٹ ہو سکتا ہے اور ایسی جیسے وسیمی کی کلاسز بگرہ ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہو سکتی ہے جو یہ چیزیں سمجھانے میں بہت زیادہ معامین ہے مددکار ہے ایک بات میں آپ کو بتا دا ہوں کہ یہ آئی ایٹی کی ایک منٹ میں انٹرنکشن کیا ہے اس کا کہا کہ ابھی جو یہ سال فائنل یر میں ہے پچھلے سال اس کو بمبئی پاوئی میں کالیج ہے آئی ایٹی پاوئی اس میں جب فیس بک کمپنی آئی اور اس نے وہاں سے بچوں کو سیلیک کیا تو اس میں ایک بچی ہے میڈل کلاس فیملی کی آستہ اگروان نام گیا تو اس بچی کو سیلیک کیا اور اس کے ساتھ 18 بچوں کو بھی سیلیک کیا تو معلوم ہے آپ کو اس کی تنخواہ کتنی دی گئی اس کو چوپن ہزار روپے بیس سال کی بچی چوپن ہزار روپے روز ٹو پوائنٹ ون سی آر پر اینم یعنی سوہ دو کروڑ روپے سالہ نام تو یہ پیاری بیٹیوں اور پیارے بچوں یہ مقدر آپ کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے کیا ہے کہ تھوگولہ سا اپنے سٹیٹ کیورکولم کے علاوہ نیشنل نیول کا کیورکولم پڑھنا پڑتا ہے اس لئے کہ سی بی سی بی ایس سی نیشنل نیول کے پیپر نکالتی ہے سی بی ایس سی نیٹ کی اور جی ڈبلی کے مینس اور ایڈمانس کے پیپر نکالتی ہے تو وہ کسی سٹیٹ کیورکولم کو فالو نہیں کرتی وہ سینٹر کیورکولم کو فالو کرتی ہے وہ ہے ان سی ای آر ٹی ان سی ای آر ٹی اس کی کتابیں اپنے سٹڈی میں رکھیں آپ دوسری ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایمز کر کے میڈیکل کالیج ہے جو صرف سات کالیجز ہیں میڈیکل یعنی ڈاکٹر بنتے ہیں ایم بی بی ایز بنتا ہے اس میں جو سرجن بنتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں ان کی انڈیا میں ان کی سیلری پرڈے یہ روز کی بتا رہا ہوں آپ کو سات لاکھ سے اٹھارہ لاکھ روپے پرڈے ملتے ہیں ان کو تو یہ مقدر آپ کا ہو سکتا ہے اگر آپ فاؤنڈیشن کی تیاری اچھے سے کریں ایک چھوٹی سی کہانی سنا کے میں میری بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ذمہ داران کو میں بھی سننا چاہتا ہوں ٹائم بہت کا میں یہ اپنے پھگے والے دیکھیں اپنے پھگے والے گیس کا جو پھگا رہے تھا نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں کتنے روپے کرتا پانچ روپے کرتا تو راستے پہ ایک آدمی کھڑے رہے کے وہ پھگے بیجتا ہے پورا سکر کے وہ پورا گھبا رہے اسے پیلے کا لڑکا لال کا لڑکا ہرے کا لڑکا سبھی کلر کے رہے تھے یہ چھوٹا سا بچہ تھوڑا سا کالا کالا بچہ رہتا گریب بھی رہتا اس کے کپڑے بھی پھڑے ہوئے رہتا ہے اور اس کی ناگ بھی ملو ہے نا تو وہ ایسی بیچارہ کھڑے رہے کے دیکھتے کھڑے رہتا اس کو پھگے والے کو تو بہت دیر کھڑے رہتا تھا پھگے والا پوریشان ہے کیا دیکھ رہا بیٹا تو بلتا ہے پھگے آلے بھئی کہ کلر اوپر نہیں جاتا کہ کلر اوپر نہیں جاتا یہ ساتھ کتنے زیادہ میرے گاڑی پر کلر والے پھگے رکھے ہوئے ہیں دیکھ رہا تو یہ سب نیچے ہے پھگا وہی اوپر یاتا جس میں گیس ہے کالا کھڑے مہتہ پھگے میں ہوا گیس پھریں گے تو پھر یہاں مہتہ ہاں بھاگتے چلے جاتا ہے کالے گل گر پھگا بھی اوپر جا سکتا ہے ایسا کر گیا کہانی ختم ہو گئی اس کا جواب جو بچہ دیں گا اس کو میں سو روپے دے دوں اور پھر میں بیڑھی دوں گا اس کا حانی نے میک کیسے کہتا ہے آجا 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 یہ آنکہ بول بیڑا وہیں سے بول دے چل ہاں ہاں ملتا ہے کچھ کم نہیں ہے اگر کوشش کرے تو غریب بھی آگے بڑھ سکتا ہے آجا ماں آجا تو آجا جلدی آجا 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 میں بہت احترام کے ساتھ یہ سرسیہ صاحب تو علیگرہ میں ان کا پوری کوشش رہی ہمارے اکولا کے جو میں سرسیہ سے بھی بڑی پرسنلیٹی سمجھتا ہوں ان کو ماشاءاللہ 72 سال کی ابھی ان کی ستر سال کے قریب میں ان کی عمر ہو گئی اور میں ان کو دیکھ دیکھے موٹیویشن بھی مجھے ملتا ہے میں انسپائر بھی ہوتے رہتا ہوں میرا مطلب ہے عساق رائی صاحب سے کہ وہ اپنے ہاتھ سے یہ ارام بچی کو دے میرے استاد عساق رائی صاحب آئیے لفاہ میں اصل لفاہ میں میں رکھتے تھا اس بچی نے یہ کہا کہ امیری اور غریبی کا جو معاملہ ہے تو علم جو ہے صرف امیروں کے لیے نہیں ہے کلر کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک غریب بچہ بھی بلندی پہ جا سکتا ہے اگر اس کے اندر علم ہو جس کے اندر علم نہیں ہے اگر وہ امیر بھی ہے تو وہ نیچے رہ جائے گا بیٹا اور اگر غریب بھی ہے اس کے اندر علم ہو علم کی گیس ہو تو بلندی پہ جا سکتا اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں علم سے اپنا ناتہ نہیں توڑنا بیٹا زندگی پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی دے واخرد نا ہے حمد اللہ